بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیکھیں گے کہ ORCAD پہ پروجیکٹ کس طرح کیا جاتا ہے اس میں پروجیکٹ ڈیزائن کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی سمیلیشن فائل کس طرح بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا سوفیر انسٹال کرنے کے بعد اپنے دیکس ٹاپ پہ سرچ باکس میں ORCAD کیپچر سس لائٹ کے نام سے اپ سرچ کرتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد اسے اوپن کر دیتے ہیں جیسے ہم ORCAD کیپچر کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی ونڈو شو ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آئیکنز شو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس نیو پروجیکٹ کے کچھ پیرامیٹرز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھنا ہے اور اس کی لوکیشن کیا سیٹ کرنی ہوتی ہے جب آپ فرس ٹائم اپنا پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن سپیسیفائی نہیں ہوئی ہوتی تو آپ ادھر سے براؤز کر کے آپ جس سپیسیفک لوکیشن پہ اپنا ٹاسک سیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ ادھر اپنا ٹاسک سیف کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں کریئٹ آ نیو پروجیکٹ یوزنگ اینالاؤگ اور مکسٹ ایسی ڈی سی کر دینا ہے نارملی جب آپ فرس ٹائم اور کیڈ اوپن کرتے ہیں تو یہ سکیمیٹک پہ سیلیکٹ ہوتا ہے اور آپ نے اسے دوبارہ سے اینالاؤگ پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھا سا نام دے دینا ہے جو کہ آپ کے ٹاسک سے ریلیٹ کر رہا ہو لائک ابھی ہم نے ایک ریزیسٹیو نیٹ ورک سرکٹ بنانا ہے تو ہم ریزیسٹیو نیٹ ورک سرکٹ ڈی سی سرکٹ بنا رہے ہیں تو ہم ریزیسٹیو ڈی سی لکھ دیتے ہیں اس کا نام اور اس کے بعد ہم نے یہ اپنا اوکی کلک کیا اوکی کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اس طرح کی فائل شو جائے گی اس ونڈو میں ہمارے پاس ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو پریویسلی ڈیفائنڈ پروجیکٹ ہے انہیں کی بیس پر اپنا نیا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ نیا بلینک پروجیکٹ کریں گے تو ہم نے جو ہے وہ بلینک پروجیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اوکی پریس کرنا ہے جیسے ہم اوکی پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورک سپیس اوپن ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ورک سپیس اوپن نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کے پاس یہ جو پروجیکٹ کی فائلز all files create ہوتی ہیں ادھر جا کے آپ نے design resources select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ نے اپنے design کا نام رکھا ہوگا اس اپنے design کے نام والے folder پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس مزید دو folder open ہو جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک schematic one اور دوسرا design cache ہے تو آپ نے select کرنا ہے schematic one پھر آپ کے پاس page one, page two, page three جتنے آپ نے page create کیے ہوں گے اتنے ہی page آپ کو show ہو رہے ہوں گے تو آپ نے وہ جس page پہ آپ نے اپنا project design کرنا ہے وہ page select کرنا ہے ایٹس پوز ہم page one ہی select کرتے ہیں تو آپ کے پاس workspace open ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اب ہم components place کرنا دیکھیں گے کہ components کس طرح place کی جاتی ہیں ہم most right side پہ ہمارے پاس یہ different icons show ہو رہے ہیں ان میں سے ہم نے جو سب سے اوپر اور most right side پہ ہے place apart کے نام سے اس icon پہ click کرنا ہے جیسے ہم icon click کریں گے تو ایک نئی window ہمارے پاس show ہو جائے گی نئی window میں ہم نے libraries کے option میں آنا ہے دیکھنے دیکھیں کہ آپ libraries میں کوئی libraries add نہیں ہیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی library add نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ کوئی بھی part سرچ کریں آپ کے پاس کوئی part show نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ control sorry all plus a press کرتے ہیں تو آپ کے پاس libraries کی ایک list show ہو جاتی ہے اور اس سے آپ ان میں سے کوئی ایک library select کریں select کرنے کے بعد control a کریں گے تو یہ ساری library select ہو جائیں گی ساری library select کرنے کے بعد آپ نے open پہ click کرنا ہے اور یہ ساری جتنی بھی libraries ہیں وہ ساری اب آپ کی جو design project ہے اس میں save ہو گئی ہے ابھی آپ اپنے project سے related جو آپ کے پاس components use ہو رہے ہیں وہ search کر سکتے ہیں let's suppose ہم capacitor search کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے capacitor لکھا تو ہمارے پاس capacitor show ہو گیا اسی طرح ہم نے resistor لکھا تو ہمارے پاس resistor show ہو گیا اس کے بعد ہم نے simple enter press کرنا ہے enter press کرنے کے بعد ہمارے پاس workspace میں جو بھی components ہم نے select کیا ہوگا وہ show ہو رہا ہوگا تو ہم نے simple اپنا جو component ہے وہ place کرنا ہے تو right left click کریں گے left click کرنے کے بعد اگر ہم نے resistor دین بار چار بار place کرنا ہے تو ہم اسے لگاتار جس جگہ پہ ہم نے اپنا component place کرنا ہے اسے select کرتے جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا components ہے اس کی orientation change ہونے چاہیے let's suppose ابھی یہ vertical ابھی یہ horizontal ہے تو اسے ہم vertical کرنا چاہ رہے ہیں تو simple control plus r press کریں گے تو یہ ہمارے پاس rotate ہو جائے گا اور جو components کو unselect کرتے ہیں اس کے لیے آپ e, s, c press کرتے ہیں تو آپ کا جو component ہے وہ unselect ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اگر اگر اسے دوبارہ سے rotate کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اس پہ right click کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ ایک پوری window open ہو جاتی ہے جس میں آپ کے پاس different parameters ہوتے ہیں mirror bot, mirror vertical, mirror horizontal اس کے علاوہ edit properties, edit part یہ ساری جتنے بھی parameters ہیں یہ آپ اپنے requirement کے حساب سے use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب جو اس کی value ہے value پہ آپ click کرتے ہیں تو value display the properties میں سے value والا option آپ کے پاس show جاتا ہے اس میں اگر آپ value change کرنا چاہتے ہیں let's suppose پہلے اس کی value 1k تھی آپ اس کو 100k کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو 100k لکھیں گے تو آپ کی جو resistor کی value ہے وہ change ہو کے 1k سے 100k میں convert ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے source select کرنا ہے source کی library کو select کریں گے اس کے بعد آپ جو بھی source use کر رہے ہیں وہ source کا نام لکھیں گے ہم simple vdc use کر رہے ہیں تو vdc ہم نے لکھا اسے interpress کرنے کے بعد اپنے workspace پہ کہیں بھی place کر سکتے ہیں اب normally software میں اس طرح ہوتا ہے کہ direct node پہ ہم double click کرتے ہیں double click کرنے کے بعد اسے drag کرتے ہیں drag کر کے next node پہ لے کے جاتے ہیں جدھر ہم نے wire connect کرنی ہوتی ہے اسے دوبارہ سے double click کرتے ہیں تو وہ wires آپس میں connect ہو جاتی ہیں لیکن orcad میں ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا orcad میں connections کے لیے ہم ایک icon given ہوتا ہے ہمیں جس کا نام ہوتا ہے place wire place wire کو click کرتے ہیں place wire کو click کرنے کے بعد آپ جس node سے آپ نے wiring start کرنی ہوتی ہے connections start کرنے ہوتے ہیں اس node پہ اپنا cursor لے کے آتے ہیں اور آپ select کرتے ہیں select کرنے کے بعد drag کر کے جس node پہ آپ نے end کرنا ہوتا ہے اس پہ دوبارہ جا کے select کر دیتے ہیں دوبارہ سے left click کرنے کے بعد آپ کا جو connection ہے وہ complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ سارے connection اسی طرح continuously دے سکتے ہیں پھر نارملی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ground use نہیں کرتے تو آپ کا جو circuit ہے وہ properly work کر رہا ہوتا ہے لیکن ORCAD میں جب آپ ground use نہیں کرتے تو آپ کا جو circuit ہے وہ properly work ہی نہیں کر رہا ہوتا ہم نے ground icon پہ click کیا ground icon پہ click کرنے کے بعد اس طرح کا ہمارے پاس interface شو ہو گیا ہم نے simple enterprise کیا enterprise کرنے کے بعد ground terminal add کر دیا اس کے بعد دوبارہ wire پہ جانے کے بعد ہم نے wire کو directly ground terminal سے circuit کے ساتھ connect کر دیا اب ہمارا جو circuit ہے وہ almost complete ہو گیا ہے اب صرف ایک چیز ہماری رہ گئی ہے کے ہم نے اسے voltage specify نہیں کیے کہ کس voltage پہ ہم نے اسے operate کروانا ہے یہ اب zero volt ہے ہم اسے 10 volt vdc میں convert کر دیتے ہیں اب ہمارا circuit complete ہو گیا ہے اب ہماری پاس جو complete ہے simulation file ہم نے create کرنی ہے simulation file create کرنے کے لیے ہمارے پاس active profile file کے ساتھ icon ہے new simulation profile کا جیسے ہی ہم اس پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اس طرح کی window شو ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی simulation کا نام کیا رکھ چاہ رہے ہیں وہ inherit ہے یا کہ آپ اسے inherit نہیں کر رہے تو ہم simple نام لکھتے ہیں اور create simulation کر دیتے ہیں ہم نے نام رکھ دیتے ہیں dc 22 تو جیسے ہم create پر click کریں گے تو ہمارے پاس task bar میں ایک اور file open ہو جائے گی جس کا نام ہوگا simulation setting اور آگے ساتھ میں ہمارے پاس جو نام لکھا ہوگا وہ ہمارے project کا نام ہوگا ہم نے symbol کرنا ہے 22 point 22 point مطلب کہ اس کی کس نوڈ پر کتنے voltage ہیں کس نوڈ پر کتنا current پاس کر رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہم نے 22 point سیلیکٹ کر دیا اور باقی اس کی سیٹنگ ساری default رہنے دی ok پر کلک کریں گے ok پر کلک کرنے کے بعد اب جو پہلے ہمارے پاس آئیکن hide سے وہ سارے show ہو گئے ہیں اب ہم run ps 20 پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو جتنے بھی points ہیں وہ سارے پوائنٹ پہ voltage current اور power show ہو رہی ہے اب جیسے کہ ہم نے circuit کو پہلے ہی run کر دیا ہے circuit running condition میں اب ہم اس کے voltage میر کرتے ہیں کہ each end every point پہ voltage کتنے ہیں اور ہر point پہ current کتنا ہے اس کے علاوہ ہر point پہ power کتنی consume ہو رہی ہے تو اس سارے process کو ہم کہتے ہیں bias point اس کے علاوہ اگر ہم نے اس circuit کا behavior graphically دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم marker use کرتے ہیں مارکر میں ہمارے پاس ایک volt level marker ہے differential marker ہے اور current marker اور اس کے علاوہ ہمارے پاس power marker ہے تو ہم simple volt marker select کرتے ہیں volt marker select کرنے کے بعد ہم اپنے circuit کی circuit کی wire پہ کسی بھی point پہ لا کر رکھتے ہیں اسے رکھنے کے بعد ہم اسے left click کرتے ہیں اور اپنا circuit circuit کا prob mode ہے کر دیتی اس کے علاوہ ایک issue یہ آتا ہے کہ آپ جب current marker use کرتے ہیں تو current marker wire کی درمیان میں connect نہیں ہوتا جب آپ اسے connect کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا error show رہا تھا current marker will not be ignored current marker will be ignored unless connection to pin تو اس کے لیے ہم current marker کو جدر دو note connect ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس point پہ لگاتے ہیں like جدر junction بن رہا ہو تو ادھر easily current marker connect ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر source کے ساتھ connect کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ current marker source کے ساتھ connect easily اب ہم نے جب سارے current marker voltage marker لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی جو properties ہے وہ ساری change کر دی ہے کیونکہ 22 point میں تو صرف voltage current اور power show off ہوتی ہے اب ہم اپنی سیٹنگ ہے اسے transient mode میں لے کے جاتے ہیں time domain میں اور ok پہ click کر دیتے ہیں دوبارہ سے جب run ps5 کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہم نے marker use کی ہیں وہ highlight ہو جاتے ہیں with different colors تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک نئی window open ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پاس voltage level دیا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ given ہوتا ہے کہ آپ کا current ہے r1 پہ کتنا ہے r4 پہ کتنا ہے voltage کتنے ہیں یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایک straight line اس وجہ سے شو ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو source ہے و ڈی سورس اور ڈی سورس کی جو output ہوتی ہے وہ straight line ہوتی ہے even اگر وہ zero 5 volt ہی رہیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ source change کر دیتے ہیں alternating source کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنا output دیکھ سکتے ہیں اور اس کا time period اور اس کے علاوہ آپ اس کی frequency measure کر سکتے ہیں cursor mode سے اور یہ جیسے آپ cursor سیلیکٹ کرتے ہیں cursor کو آپ دو cursor ہوتے ہیں ایک left click سے move کرتا اور ایک right click سے move کر رہا ہوتا ہے تو آپ جدھر point جدھر سے wave start ہو رہی ہوتی ہے ایک point ادھر رکھیں اور ایک cursor ہے وہ دوسرے point پر رکھیں جدھر wave end ہو رہی ہوتی اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس طرح کی ایک box میں شہری ہوتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس tutorial کی اچھے سے سمجھ آگی ہوگی